السلام علیکم دوستو and welcome back to the channel دوستو اگر آپ کو کوئی opportunity نہیں مل رہی کسی country میں جا کر settle ہونے کی یا وہاں پر job کرنے کی تو آپ کو آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ایک ایسی country ہے جو کہ land of opportunities ہے اور دوستو اس country میں آپ رہ کر وہاں پر جا کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہو اور پھر وہاں سے آگے کسی بھی country میں جا کر آرام سے settle ہو سکتے ہو تو دوستو اس ویڈیو کو آپ نے end تک ضرور دیکھنا ہے ایک ایک step آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی request ہے ہمیشہ کی طرح کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دوستو یا پھر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر بھی ضرور کریے گا اپنے دوستو تک اپنے عزیزو تک اس سے ہمیں آپ کا پیار ملتا ہے آپ کی سپورٹ ملتی ہے ویلکم بیک دوستو دوستو اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو آگے بڑھنا چاہتے ہو لیکن آپ کے پاس سرمایہ کم ہے یا آپ کو باہر جاننے کا یا باہر جا کر رہنے کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے تو ایران آپ کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے کیونکہ ایران is the land of opportunities سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران میں جاننا بہت ہی سستا ہے دوسری کنٹریز کے مقابلے میں آپ اگر آزربائی جان تک بھی جاتے ہو تو آپ کا ریٹن ٹکٹ دو لاکھ سے اوپر کا لگتا ہے لیکن ایران میں آپ بائی روٹ جا بھی سکتے ہو اور آ بھی سکتے ہو صرف اور صرف پچاس سے ساٹھ ہزار روپیے میں اور وہاں پہ کچھ دن رہ کے کھانا پینا بھی کر سکتے ہو تو اسی لیے کل کے بجائے آج اسٹیپ لیں تاکہ آپ کو کسی دوسری کنٹری میں رہنے کا ایکسپیرنس بھی ہو ٹھیک ہے وہاں کے انوائرومنٹ بھی آپ سمجھیں اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے اگر کبھی کاروبار کیا ہے زندگی میں یا نہیں کیا یا تھوڑا بہت ایکسپیرنس ہے آپ کو کاروبار کرنے کا تو آپ نے پاکستان سے تھوڑی سی کچھ ایسے پروڈکٹس لے کے جانی ہے جو کہ ایران میں جا کر آپ نے سیل کرنے کی کوشش کرنی ہے اس سے یہ ہوگا دوستو کہ آپ کو کلائنٹ بنانے کا ایکسپیرنس ہوگا مارکیٹ میں جا کر سمان اپنا سیل کرنے کا ایکسپیرنس ہوگا اور سمان پر آپ نے کچھ زیادہ خرچہ نہیں کرنا اتنا سمان آپ لے کر جا سکتے ہو بورڈر پر آپ کی چیکنگ بھی نہیں ہوگی جتنا کہ آپ کے پاس ایک بیگ ہے بیگ میں جتنا سمان آ جائے گا وہ آپ آرام سے لے کر جا سکتے ہو اور خاص طور پر دوستو ابھی کیونکہ آگے سردیاں آنے والی ہیں اور ایران میں آپ کو پتا ہے کہ برف بھی پڑتی ہے اور پاکستان سے زیادہ وہاں پر تھنڈ پڑتی ہے تو آپ گارمنٹس جو سردیوں میں جو تھنڈ میں استعمال ہونے والے وہ پاکستان سے پرچیس کریں ہول سیل مارکیٹ میں جائیں وہاں پر آپ ایکسپورٹ کوالٹی کی چیزیں پرچیس کریں اس کے علاوہ دوستو کوئی بھی پروڈکٹ آپ لے کر جا سکتے ہو مسالے ہیں ڈالے ہیں پاکستان کی کچھ ایسی پروڈکٹ آپ گلوز لے کر جا سکتے ہو آپ اسپورٹس کے جو پروڈکٹ سے وہ لے کر جا سکتے ہو یعنی کہ بہت تہاشا ہے آپ نیٹس سے سرچ کریں گے آپ کو بہت سارے مل جائیں گی تو ان چیزوں کو اس پروڈکٹ کو آپ کے پاس جو ایک بیگ ہے اس بیگ میں آپ لے کر جائیں وہاں پہ جا کے آپ سیل کریں کلائنٹ بنائیں اپنے دوستو وہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں پاکستانیوں سے بہت پیار کرتے ہیں بلکہ پورے دنیا سے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان سے بہت جو کہ پیار محبت سے پیش آتے ہیں تو اس طرح دوستو آپ کو پہلا ایکسپیرنس ہوگا کسی دوسری کنٹری میں جانا کچھ دن رہنا اور وہاں پہ جا کے جو سب سے خاص بات ہے آپ نے اپنے جو پروڈکٹ لے کر گئے ہو جو سمان لے کر گئے ہو وہاں پہ جا کے سیل کرنے کا آپ کا ایکسپیرنس ہوا ہے کم سیل ہوئی ہے یا ساری سیل ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی ایشو نہیں آپ کیا کریں گے آپ دوبارہ آئیں گے دوبارہ آکے آپ پھر بہت آسانی سے اپنا مائنڈ بنا کے اور اس سے تھوڑا سا زیادہ سمان لے کر جا سکتے ہو لیکن وہ کیسے ہے کہ آپ کسی دوست کو بھائی کو ساتھ لے کر جائیں اس کے بیگ میں جتنا سمان آئے گا پلس آپ کے بیگ میں بھی سمان ہوگا تو اس طرح جا کے آپ ایکسپیرنس گین کریں وہاں پہ جا کے آپ دوبارہ جا کے تو اس سمان کو سیل کریں ٹھیک ہے یہ سمجھ آگی اب دوستوں میں اگلی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے زیادہ سمان آپ کو جب ایکسپیرنس ہو جائے گا آپ کو مزہ آئے گا آپ ایک دفعہ ٹور کر کے دو دکھیں ایران میں آپ کو مزہ آئے گا اور اس طرح آپ کو ایک اچھا ایکسپیرنس ہو جائے گا کلائنس بنانے کا آپ کے جب کلائنس بن جائیں گے تو آپ نے دوستوں پر ایک سے دو کام کرنے ہیں سب سے پہلا کام تو یہ کہ آپ نے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو ایران میں جا کر اپنا بزنس ریجسٹر کریں وہاں پہ صرف آپ نے بزنس ریجسٹر کرنا ہے آپ کے نام سے وہاں پہ بزنس کھل جائے گا جو کہ بہت سستے میں آپ کو ریجسٹر ہو جائے گا آپ کا بزنس اور پھر پاکستان میں آ کر آپ نے اپنا بزنس ریجسٹر کرانا ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے نام سے دوستو ایران میں بھی آپ نے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے نام سے کرنا ہے اور پاکستان میں بھی لیکن پاکستان میں دو آپشنز ہیں آپ کے پاس اگر آپ نہیں کرنا چاہتے پھر بھی آپ کا کام چل جائے گا کیونکہ سٹارٹنگ میں آپ اتنا سمان لے کر جاؤ گی جتنی آپ کے پاس آمدنی ہوگی اور وہ سمان آپ کارگو ایجنٹ کے ذریعے بھی ایران میں بیج سکتے ہو تو جو آپ سمان کارگو ایجنٹ کے ذریعے بیجیں گے اب ایران میں تو ایران میں آپ کا بزنس آپ کے ڈاکومنٹ سمان کے بزنس کے ہونے ضروری ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کیا کروگے آپ کو ایک تو بزنس مل جائے گا کسی دوسری کنٹری میں اور دوسرا یہ کہ آپ کو سمان ایمپورٹر ایکسپورٹ کرنے کا ایک ایکسپیرنس ہو جائے گا اچھا خاصتہ ٹھیک ہے دوستو اب میری اگلی بات آپ نے گھوڑ سے سننی ہے اس کا دوستو آپ کو فائدہ کیا ہوگا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ کسی دوسری کنٹری سے کارو بار کرنے کا آپ کو ایکسپیرنس ہو جائے گا آپ چھوٹی سی اماؤنٹ سے کام شروع کریں گے ایک بیک سے کام شروع کریں گے اور کئی کنٹینڈروں تک آپ جا سکتے ہو اور دوسرا یہ کہ آپ کو کسی دوسری کنٹری میں رہنے کا ایکسپیرنس ہو گا ٹھیک ہے اور جب تیسرا فائدہ دوستو آپ کو کیا ہونے والا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ ایران سے کارو بار کرنے میں وہ بھی سستے میں کارو بار کرنے میں اور وہ بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کارو بار کرنے میں اتنا ایکسپیرنس ہو چکا ہے کہ اب آپ کسی اور کسی دوسری کنٹری میں بھی جا کر آرام سے وہاں پر کاروبار کر سکتے ہو جہاں کا ٹکٹ بھی بشک دو سے تین لاکھ روپی اگر لگتا ہے وہاں پر اگر آپ کو بزنس تھوڑا مہنگا بھی پڑتا ہے بزنس ریجسٹر کرنا پھر بھی آپ وہاں پر جا کر اپنا بزنس ریجسٹر کر کے تو اس کنٹری میں بیٹھ کر بھی کاروبار کر سکتے ہو اور ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کاروبار کر سکتے ہو کیونکہ پاکستان سے بہت سریع ایسے پروڈیکٹس ہیں سبزیوں مسالوں سے فروٹ سے لے کر گارمنٹ کی پروڈیکٹس تک تو دوستو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا سٹپ آپ ایک دفعہ لے کر دیکھیں ایران سے آپ کام کر کر تو دیکھیں ایران میں جا کر اپنا بزنس ریجسٹر کر کر تو دیکھیں آپ اس کے بعد پوری دنیا کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہوں گے امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سکھا ہوگا تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی اپنے دوستوں تک اپنے رشتہ داروں تک شیئر کیجئے اور دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اسی طرح ہم آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو سے لے کے آتے رہیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار